آج بڑا مجھایا سچ میں بہت دنوں بعد آج شو میں اتنا مجھایا پونیشلو کے علاوہ شو میں آج کمال ہو گیا اے تو بنا بتائے یوراس کھنڈی راف دربار میں پہنچ گئے اور پھر جو انہوں نے کیا جو سبق سکھایا گنو جی کو مجھا آ گیا دربار میں بھی جتنے لوگ پستیت تھے ان کو بھی مجھا آیا مسکرائے گنگوبہ تاتیا تو اپنی کرسٹی پر بیٹھے بیٹھے بہت خوش ہو رہے تھے ان کی مسکرات ساف دکھ رہی تھی یوراس کے قدم آگے بڑھتے ہیں اور گنگو جی کے قدم نیچے کی اور آ رہے ہوتے ہیں گدی کسے اتنا ہی نہیں جب یوراس کھنڈی راف کے قدم سنہا سن طرف بڑھ رہے تھے تو نظریں گنگو جی کو گھور رہی تھی کہ تم گلت کر رہے ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور گنگو جی ہتاش نراش اور بیزت محسوس کر رہے تھے آ کر کے چپ چاپ اپنے سنہا سر پر بیٹھ جاتے ہیں ملوکہ نیچے والی دربار والی گدی پر اور اپنے آسن پر بیٹھتے ہی یوراس کھنڈی راف بولتے ہیں گنگو جی سے کہ گنگو جی بتائیے یہ کون سا طریقہ تھا ایک بچی سے بات کرنے کا اور وہ فٹاک سے کھڑ ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوڑے سبدار جی یہ بچی بہت جد کر رہی تھی ہم نے اسے کتنا سمجھایا پر یہ بات مان ہی نہیں رہی تھی یہاں سے جا ہی نہیں رہی تھی اس لئے ہم نے ایسے وہ کہتے ہیں اس بچی کو نیائے نہیں ملا اس لئے بچی یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی اب گنگو جی بچارے سپکا کر کہتے ہیں کہ سرکار یہ بچی ہے اسے کیا معلوم نیائے کا یہ کچھ سمجھتی نہیں ہے چھوٹی بچی ہی تو ہے اسے کیا سمجھ پھر یوراس کہتے ہیں کہ گنگو جی ہمارے بابا صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا سکھایا تھا کہ دربار اور نیائے ویکتی کی عمر نہیں دیکھتے بلکہ اس کی ویتھا دیکھتے ہیں اور جب یہ بات کہتے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں گنگو بات آتیا پھر سے اب یوراس خندراب کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بچی نے ہمت کر کے دربار میں اپنی ویتھا رکھی اپنا درد بانٹا اور چاہا کہ یہاں پر نیائے ملے اور اس بات کے لئے ہم سب کو اس بچی کی تعریف کرنی چاہیے اس بہادر بچی کی سرحانہ کرنی چاہیے اور بیچارے گننو جی بہت برا حال تھا رنگ اٹھ چکا تھا ان کا کیونکہ تھوڑے دیر پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہم ہی راجہ ہیں ہم ہی جو کہیں گے وہی نرنے ہوگا وہی انتیم فیصلہ ہوگا اور جس ٹون میں بات کر رہے تھے گنگو بات آتیا کے ساتھ میں وہ بتا رہی تھی کہ وہ خود کو راجہ مانے ہوئے ہے بھوشک راجہ بھی خود کو مان بیٹھے ہیں اور اب سارا گروہ اتر چکا تھا ہوا سارے نکل چکی تھی اور یوراز نے ان کو ان کی اصلیت بتا دی تھی اور گنگو جی کے چہرے گا رہے ہیں اس لیے اڑا ہوا تھا کہ اب تک جن درباریوں کے سامنے وہ روب جھاڑ رہے تھے اب ان کے سامنے ڈانٹ سن رہے تھے بڑا مجھ آیا آج یوراز خندراب نے واقعی میں بتا دیا اور جس لہجے میں کہا یوراز نے گنگو جی کو کہ اس بچی کے ساتھ میں آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور یہ بات درباریوں کو بھی اور ہم سب کو یوراز خندراب بہت اچھے لگی بہت اچھے لگی آپ اسی طریقے سے گنگو جی کو سمجھاتے رہیں سکھاتے رہیں لتارتے رہیں اور انہیں ان کی اصلیت بتاتے رہیں مجھاتا رہے گا سچ میں